اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسرمی ایک بار پھر آپ کے خلبر میں حاضر ہوں اور آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں لائٹی کے موٹائی کی نہیں ہے اور اس کی لمبائی کی نہیں ہے تو یہ نقصہ ان لوگوں کے نہیں بلکل نہیں ہے جن کا قدرتی طور پر لائٹی جو ہے وہ پتلی اور سکڑی ہوئی ہے ان کے لمبائی کتا ہی نہیں بڑھے گی صرف موٹائی بڑھ سکتی ہے کچھ حد تک سکتی ہے تو یہ نقصہ کل لوگوں کے نہیں ہے یہ بھی سمجھ دیں یہ نقصہ انہی لوگوں کے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے غلط کاریاں کری ہیں اور بدکاریاں کری ہیں اور ساتھ میں جن کی منی نکلنے کے بعد فوراں ہی اپنے لائٹی کو ڈھولیتے ہیں اس سے نصر میں آئی کمزوری اور اس کی بلوکیج اور جس کی وجہ سے وہ اندر کو رائے گیا ہے اس بلوکیج کو کھولنے کے نئے یہ نقصہ ہے اور جو لائٹی اندر کو رائے گئی ہے اس کو دوبارہ سے باہر نکالنے کے لیے ہیں تو یہ نقصہ کام کیسے کرے گا وہ ہی میں بتاؤں گا لیکن کل ملا کے پہلے یہ سمجھ دی لائٹکی کا سائز کتنا بڑھ سکتا ہے اور کتنی اس کے موٹائی بڑھ سکتی ہے تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے تو پہلے نمبر پہ تو یہ سمجھ دی خال کے اندر جتنا کھچاؤ ہے یعنی جتنی کھچ سکتی ہے اتنی حد تک اس کے موٹائی ہو سکتی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اپنے دماغ سے وہم نکال دی کہ کتنا ہو جائے گا تو جتنی وہ کھچ جائے گی اتنے ہی اس کے موٹائی بڑھ سکتے اور جتنی ایسے آپ نیچے سے کھچیں گے دیکھ کر تو جتنی وہ کھچ سکتی ہے تو اتنی اس کے لمبائی بڑھ سکتی ہے تو کل ملا کر اب آتے ہم نقصے پر تو نقصے کا حساب یہ ہے کہ جو میں نے اپنا جو نقصہ بتایا تھا ماجون جو پندہ جڑی بوٹی والا ہے وہ تھوڑا زیادہ گرم نہیں بتایا تھا تو اس کے ماجون کے اندر ہی جتنا وہ ماجون ہے اسی کے اندر 20-20 گرام جائفل اور جاویتری ملائیں گے جائفل آپ کو پتا ہے تو میں دکھا دیتا ہوں تو اس کے اندر 20 گرام جائفل اور اسی کے اندر 20 گرام آپ جاویتری ملائیں گے جو نقصہ میں نے بتایا ہے پندہ جڑی بوٹی والے ماجون کا اسی کے اندر آپ 20-20 گرام یہ دونوں چیزیں ملا لیں گے اور باقی اگر آپ اسے کم بنا رہے ہیں تو پھر کم کے حساب سے اس کو بھی ریشیو کے حساب سے کم کر لینا آپ تو یہ تو ہو گیا آپ کا ماجون کا لقصہ کیونکہ اس کو تھوڑا گرمی دینا ہے ہمیں اس ماجون کا اندر تاکہ وہ اندر جا کے بھی تھوڑی ہیٹ پروڈیوز کرے اور اندر اپنا کام کرے تو یہ ہو گیا ہمارا ماجون کا لقصہ کھانے کا طریقہ بات میں بتاؤں گو دوسرے نمبر پہ آگیا ہمارا دوسرے نمبر پہ آگیا ہمارا تلا ہیں جو ہم نے پٹی والا تلا بتائیں پٹیوالا ، آئل جو بتائیں ہم نے وہ مقصہ بتائها ہے وہ آپ کشمیری کسر کھرل کو اگر کو بھیجاً دیکھا ہوں اس کے اندر آپ ساری کسر دان لیں گے اور ساری کسر داننے کے بعد اوائل کندا اس کو خوب گھوٹیں گے اور جب وہ بلکل بارک ہو جائے بلکل ایک دم گھل جائے گی اس کے اندر آپ اس کو لوٹ لیں لوٹنے کے بعد پھر سے اس کندا وہی تین دانیں اس کو تین بار ایسے سے کر کے خوک کھرل کرے تاکہ جتنا اس کے اندر کیسا لگی رہ گئی وہ بھی چھٹکے اس آئل کے اندر آجائے تو والا آپ کا آئل ہو گیا تیار لگانے کا اب بات آتی ہے کھانے کے تو کھانے کے اندر کیا کیا چیز لی جائے گی تو کھانے کے لیے آپ دوائی لیں گے حب مکوی خاص یہ حب مکوی خاص ہے اس کو دیکھ لیئے یہ حب مکوی خاص ہے اس کے دو گولیاں صبح اور دو گولیاں رات دو دو گولیاں لینا ہے دو گولیاں صبح دو گولیاں رات لینا ہے جن کو زیادہ مسئلہ ہے اور ادر وائز جن کو مسئلہ کم ہے تو وہ ایک گولی صبح اور ایک گولی رات میں لے سکتے اور یہ اٹھارہ کی عمر کے بعد کوئی بھی اس نقصے کو استعمال بھی کر سکتا ہے اب بات سمجھتے ہیں کہ آخر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کھانے نمبر پہ آتی ہے ہمارے بات تلہ کی تلہ کو استعمال کرا جائے گا دو ٹائم اس میں پٹی کا کوئی رول نہیں ہے پٹی بلکل نہیں لگانا ہے یہاں تینوں جگہ مساج کریں گے کم سب پانچ سے سات منٹ کی اسی تل کے مساج کریں گے اور یہی رات کو سوتے جب آپ رات کو سونے جائیں گے تو اس سے پہلے آپ مساج کر لیں گے تو یہ دونوں مساج آپ کی ہوگئی اس آئل کے ساتھ لیکن یہ آپ دکھیں کہ آئل لگانے سے پہلے آپ اگر فارغ ہونا ہے پیشاف وغیرہ سے تو وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بعد میں ٹائلیٹ وغیرہ میں جائیں گے کیونکہ ہمیں تین گھنٹے تک ہی اس کا آئل کو لگے رہنے دینا ہے پانی کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے تو یہ ہوگی ہمارا آئل کا استعمال ماجون کا استعمال سمجھ دیئے ماجون کا استعمال صرف دو ٹائم ہوگا صبح کو آپ خالی پیٹ کر سکتے ہیں یا ناشتے کے کم سے کم دیڑھ گھنٹے کے بعد تو ماجون کا استعمال اتنا کرنا ہے صرف ایک چھولا جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا کھولا اور چھولا یعنی آپ یہ سمجھ دیئے ڈھائی گرام ماجون سمجھ دیئے ڈھائی گرام ماجون صبح میں اور ڈھائی گرام ماجون رات میں استعمال کریں گے یہ کرنا ہے آپ کو ایک گلاس گنگونے دودھ کے ساتھ زیادہ گرم دودھ مطلب ہے گنگونہ دودھ لینا اگر کبز کا مسئلہ ہو کیونکہ اگر ماجون سے کبز ہونے کی شکایت ہو تو آپ کوئی بھی پوڈر یا کوئی بھی دوائی آپ کو پیک کے کبز کے لیے لے سکتے ہیں وہ استعمال کر لی کیسے بھی جو آپ سمجھتے ہیں اچھا دوسرے نمبر پہ یہ آگئی گولی کی بات یہ گولی آپ اس کے ہی ساتھ استعمال کریں گے اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے یا تو آپ اس کو صبح کو خالی پیٹ صبح کو نہارمو استعمال کر سکتے ہیں اس گولی کو اس ماجون کے ساتھ یا پھر آپ اس کو نہارمو صبح میں اور اس ماجون کو استعمال کر لیے آپ کھانے کے صبح کے ناشتے کے دیڑھ گھنٹے کے بعد پھر اس گولی کو استعمال کریں گے آپ رات میں رات میں کریں گے سوتے وقت ماجون کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے پھر سمجھ لیے گولی کا استعمال آپ کو کرنا ہے صبح کو خالی پیٹ گرم دودھ کے ساتھ اور ماجون کا استعمال کرنا ہے صبح کے ناشتے کے دیڑھ گھنٹے کے بعد وہ بھی آدھے گلاس یا ایک کب دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو آپ کو استعمال کرنا ہے ماجون رات میں اور گولی وہ دونوں ساتھ میں استعمال کریں گے گولی اور ماجون دونوں چیزیں رات کو سوتے وقت آپ استعمال کریں گے اور زیادہ گرم دور مت لینا اگر نائٹ فال کا مسئلہ ہے تو کم سکر سات بجے سے پہلے پہلے آپ اس دوائی کو لے سکتے ہیں رات میں اگر نائٹ فال کا مسئلہ ہے تو باقی یہی چیز چلے گی یہ اس کا بہت زبردست ریزلٹ ہے حب مکوی خاص تھا یہ آپ کی جو لائٹ ہی ہے اس کی موٹائی کو بڑھاتا ہے اور لمبائی کو بڑھاتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی تیل نہیں چلے گا صرف وہی تیل چلے گا اور یہی ماجون چلے گا جو چیز اس کے اندر بتائی ہیں کیونکہ مارکٹ کا نہیں پتا اس کے اندر کیا چیز ہے یا کیا چیز ہے جو چیز میں نے بتائی ہیں اسی کے حساب سے اس کو استعمال کریے کم سے کم اس کا ٹریٹمنٹ دو مہینے کا ہے دو مہینے آپ کو کم سے کم پندرہ دن کے اندر ہی ریزلٹ مل جائے گا دو مہینے لگ کے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کا استعمال کے ساتھ پریز آپ یہ سمجھ دیئے گرم چیزیں کھٹی تلی ہوئی چیزیں یہ سب بند کر دینا بعد ہی چیزیں بلکل مت کھانا کیونکہ ماجون بہت زیادہ گاڑا کرتا ہے تو یہ لیٹین کو بھی گاڑا کر دے گا کبز کر دے گا اس نے بعد ہی چیز کھائیں گے تو اور پیٹ میں ایٹن ہوگی اس نے ان چیزوں کا پریز کریے اور باقی تلی بھونی چیزوں سے پریز کریے باقی اس نقصہ کو استعمال کریے کوئی بھی چیز آپ کو لینا ہو اگر نہیں مل رہی ہو تو منگا سکتے ہیں لیکن کوئی لوکل چیز نہیں چلے گی اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گی کوئی ایٹرنیٹیو نہیں چلے گا جو ہم نے بتا دیا ہے بس وہ ہی چلے گا باقی آپ اس کو استعمال کر کے دیکھئے اگر استعمال کریں گے تو آپ کو خودی ڈیزرٹ پر چلے گا یہ چیز کیا ہے باقی اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو وہ آپ ہم سے رابطہ غرضت ہے ہم آپ کو پروائیڈ کرا دیں گے اس کو استعمال کریے السلام علیکم اللہ حافظ